روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری کا حصول اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میرشاد فرماتا ہے یا ایہا اللذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علیلذین من قبلكم من قبلكم لعلکم تتکون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتکون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ روزے پچھلی ساری شریعتوں پر فرض تھے انداز مختلف تھے ایام مختلف تھے صورتیں مختلف تھیں لیکن سب پر فرض تھے روزہ بہت پرانی عبادت ہے اور روزہ جو ہے یہ جسم کو فائدہ دیتا ہے روح کو فائدہ دیتا ہے ظاہر کو فائدہ دیتا ہے باطن کو فائدہ دیتا ہے دنیا میں فائدہ دیتا ہے آخرت میں فائدہ دے گا لعلکم تتکون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تو روزہ رکھنے سے پرہیزگاری حاصل ہوتی کس طرح حاصل ہوتی ہے دیکھیں روزہ رکھ کر ہم بہت سارے حلال کاموں سے بھی رکھتے ہیں حکومت تو اس میں مشک ہوتی ہے پریکٹس ہوتی ہے حرام کاموں سے بچنے کی کیونکہ نفس عادی بنتا ہے خواہشات سے رکنے کا تو جائز خواہشات سے اپنے نفس کو رکتے ہیں تو نجائز خواہشات سے بھی ہم اس کو رکنے میں کامیاب ہوں گے تو روزہ تقویے کا سبب بنتا ہے لعلکم تتکون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور یاد رکھئے نفس کی مخالفت کریں گے تو تقویے ملے گا پرہیزگاری ملے گی بلکہ نفس کی مخالفت کریں گے تو جنت ملے گی جی ہاں ارشاد ہوتا ہے سور نازعات میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْس وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانا ہے تو روزے کی برکت اور فضیلت ہے کہ اس سے تقویہ حاصل ہوتا ہے اب ہمیں حاصل نہیں ہو رہا کیوں نہیں حاصل ہو رہا غور کریں کہ ہم نے کھانے پینے سے تو اپنے آپ کو روکا تو کیا زبان آنکھ کان اور دیگر آزا کا روزہ بھی ہمیں نصیب ہوا تو جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے اس طرح ہم روزہ رکھیں گے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ تو انشاءاللہ عزوجل یہ روزہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے گا اللہ ہمیں نصیب فرمائے